موسیقی تو دو بنگتیاں سنیے پھر شروع کرتے ہیں جو نہ سلج سکے وہ جنزیر بن گئی ہو جو جو نہ سلج سکے وہ جنزیر بن گئی ہو تم عشق تھی میرا کشمیر بن گئی ہو بہت بہت دنے لیے تو چار بنگتیاں سناتا ہوں درسل میں ویرس پر پڑھنے آیا ہوں دنیا جو نہ سلج سکے وہ جنزیر بن گئی ہو جو نہ سلج سکے وہ جنزیر بن گئی ہو تم عشق تھی میرا کشمیر بن گئی ہو تم عشق تھی میرا کشمیر بن گئی بہت بہت دنے وال تو چار بنکیاں سنیے ایک مقتق ہے پھر اپنی کفتہ سناؤں گا کہ سگندھت میں سمن بن جاؤں گا جو وات کا تم ہو سگندھت میں سمن بن جاؤں گا جو وات کا تم ہو بنوں سنگیت مدھرم واد کی جو واد کا تم ہو بنوں سنگیت مدھرم واد کی جو واد کا تم ہو اگر ہے پریم ایشور تو سویم ایشور بنوں گا میں تمہارا کرشن بن جاؤں جو میری راد کا تم ہو تمہارا کرشن بن جاؤں گا جو میری راد کا تم ہو تو اب میں آتا ہوں پریم اپنی پرموک کفتہ پر کفتہ میں نے پچھلی بار بھی سائتم میں پڑی تھی تو وہ پالاتکار پڑتی اس بار بھی چترن کچھ ویسا ہی ہے دراصل یہ درش ہے دروپدی کے چیرہرن کا جب دیوت میں ہار کر پانڈو سبھا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور دریو دن کے آدیش پر دشاسن دروپدی کو بال پکڑ کر گھسیٹ کر سبھا کے بیچوں بیچ پٹک چکا ہے اور دراصل کفتہ بھی پوری نہیں ہوئی ہے اس کی شروعات اور انت تھوڑے بھی چل رہے ہیں بیچ کا بارٹ ختم ہو گیا تو بس سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک سال ہو گیا لکھی ہوئی ہے کمپلیٹ ہو نہیں پائے گی لگ رہا ہے تو سناتا ہوں آپ کو تو جب دروپدی بیچ میں سب سے مدد مانگتی ہے کچھ نہیں ملتا اسے اس کے بعد دریو دھن کے عادیش پر دشاسن جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو یہاں سے کفتہ شروع ہوتی ہے کہ گرجی تنک سنگھنی گرجی تنک سنگھنی جب دشاسن بولا کہاں ہو گم وہیں کھڑے رہنا دشاسن کھڑے ابھی تک جہاں تھے تم گرجی تنک سنگھنی جب دشاسن بولا کہاں ہو گم وہیں کھڑے رہنا دشاسن کھڑے ابھی تک جہاں تھے تم اور نربل دیو بلی اصروں کی وچلت اندر سبھا کو دیکھ آخر کار دروپدی چیخی اے گووند کہا ہو تم ہاتھ جوڑ کر ہاتھ جوڑ کر عیش دھیان میں پانچالی ابلین ہوئی شبد پر گور کریے گا کہ ہاتھ جوڑ کر عیش دھیان میں پانچالی ابلین ہوئی آکلتا بیاکلتا تیاغی اور کشیر کی مین ہوئی چیک چیک گوویند پکارے انتر من میں روتی ہے آج آئیں گوویند بچانے ورنہ لاجبک ہوتی ہے مجھ کو اپنی سکھی بتاتے ہو تو آج چلے آؤ سب دھرموں کا پالن کرتے ہو تو آج چلے آؤ آج نہیں آئے گوویند تو تم مجھ کو مرتبہ ہوگے آج سکھی کی لاج بچانے ہے گوویند چلے آؤ یاد کرو یاد کرو ششبال نے جب شبدوں کا بانڈ چلایا تھا یاد کرو ششبال نے جب شبدوں کا بانڈ چلایا تھا مون رہے تم جب تک اس نے تم پر لکش لگایا تھا پر میرے چرتر پر اس نے جیسے لانچن شروع کیا چلا سدرشن تم نے اس کا مستق کاٹ گرایا بھول گئے کیا بھول گئے کیا ایک بہت ہی پرسد پرکرن پر چار پنگتیاں بھول گئے کیا بھول گئے کیا لگی چوڑتی بہی رکت کی آنڈی تھی بھول گئے کیا لگی چوڑتی بہی رکت کی آنڈی تھی اور تمہاری چوڑت پر اپنی ساڑی پھاڑ کے بانڈی تھی اس ساڑی کے ٹکڑے کا اوبکار چکانے آ جاؤ آج سکھی کی لاج بچانے اے گو بند چلے آؤ آج سکھی کی لاج بچانے اے گو بند چلے آؤ ادھر سبھا میں کشیڑ ہو رہی ادھر سبھا میں کشیڑ ہو رہی ست کرمی آشائیں تھی گونگی بنی سبھا میں گونجی دش کرمی بھاشائیں تھی اور پانچالی کے ساری کے پلو تک پہنچا دو شاسن ایک ایک کر ٹوٹ رہی مانوتہ کی سیمائیں تھی نیچ سبھا میں نیچ سبھا میں اتر گئے سب مہودیوں کے چہرے تھے نیچ سبھا میں اتر گئے سب مہودیوں کے چہرے تھے نروسٹ ہو رہی پانچالی کے گھا وہ بڑے ہی گہ رہے تھے وستر اترتے پانچالی کا بل یشویر پانچالی کا وستر اتردہ پانچالی کا بل یشویر پانچالی کا شکنی کی شڑینتری کریڑا کے بن گئے جو مہرے تھے اب جیوت شریر کو اب جیوت شریر کو اس نے بنا لیا تھا مانوشہ اب جیوت شریر کو اس نے بنا لیا تھا مانوشہ من کے اندر بکھر چکی تھی آئے نہیں آج کے شہ پھر کیوں مجھ کو سکھی کہا تھا کیوں سمبند بنایا تھا بین بچپن کی یگی ستا کو بچپن سے ملوایا تھا پھر کیوں مجھ کو سکھی کہا تھا کیوں سمبند بنایا تھا بین بچپن کی یگی ستا کو بچپن سے ملوایا تھا بھے دیتی بھے دیتی دھمکاتی مجھ کو چھوا بھسم ہو جاؤگے بھے دیتی دھمکاتی مجھ کو چھوا بھسم ہو جاؤگے اگر ہٹائے وستر میرے تو ابھی یہیں جل جاؤگے آتر دشاسن نے ساڑھی پکڑ کھیجنا شروع کیا چلائی پانچالی کانہ مرتیو پر ہی آؤگے چلائی پانچالی کانہ مرتیو پر ہی آؤگے انترم چار بنگتیا اس کے بعد اور سنیے چلائی پانچالی کانہ مرتیو پر ہی آؤگے لیکن یہاں بتلاو کیا درو کو بھی کوئی ہلا پایا ہے لیکن یہاں بتلاو کیا درو کو بھی کوئی ہلا پایا ہے آگ جلی کتنی ہی پر پرحلاد کو کوئی جلا پایا ہے آئے یودھا کتنے ہی بھیش مدرون اور کرن پرنتو ساتھ رہے جب مادھو تب ارجن کو کوئی ہرا پایا ہے ساتھ رہے جب مادھو تب ارجن کو کوئی ہرا پایا ہے کہ دسوں دشاں میں لگی گونجنے کانہ کی مردی کی تان سارے نبھ پا تال میں لے اور شونی ہوئے سارے آیام تھا ادھرم سے بجا ہوا جو دن کر اس میں آئے پلان ارے دروپتی جیویت ہو گئی تھے سمکش اب کرپانے دان انتیم چار پم کیا بڑھتا ہوں کہ دشاشن ساڑی کا پلو کھینچے کھینچے جائے تھے دروپت کماری کے چہرے پر چنتہ تنک نہ پائے تھے آج کسی پانچالی کو اب دشاشن سے بھے کہتا لاج بچانے سوئے دروپتی کے گوویند جو آئے تھے لاج بچانے سوئے دروپتی کے گفر دیں گے بہت بہت دھنیا بچہ بکر